شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت انتظار تھا شدت سے انتظار وہ مہینہ آ گیا جس کا انتظار ہمیں تو کرنا ہی چاہیے عرب جاہلیت میں بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رجب تو آنے دو پھر میں دعا کروں گا پھر میں نفرین کروں گا پھر خدا میری سنے گا دیکھیں عرب جاہل ایسی باتیں کرتے تھے اور ہم ہمیں تو آوازیں آتی ہیں انشاءاللہ ہم سن سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں احساس کر سکتے ہیں کس آواز کو اس آواز کو جو منادی دے رہا ہے ساتھوے آسمان پر دیکھیں آسمان بھی تیسرا چوتھا نہیں ہے ساتھوے آسمان کان کھول کر سننے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے داعی 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 یعنی دعوت دینے والا وہ فرشتہ دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہر رات ہمیں کہتا ہے توبا لزاکرین توبا لطایعین کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے ذکر و فکر کی طہارت کو رجب المرجب میں ایک عجیب انداز سے کیفیت اور کمیت کو بڑھا دیتے ہیں اور پھر وہ داعی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں کہتا ہے یا ان اللہ یقول اللہ کیا کہتا ہے انا جلیسو من جالسنی انا مطیعو من اطاعنی انا غافرو من ازتغفرنی الشہر الشہری والعبد عبدی والرحمت الرحمتی کیا حسین جملے ہیں اس پر ہماری جان پربان ہو جائے سچ کچھ دل چاہتا ہے کتنا پیارا رب ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ہم نشین ہو جاتا ہوں ہم نشین جی اللہ ہم نشین ہو رہا ہے اللہ جلیس بن رہا ہے کس کا جو اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے جو اللہ کے کلام کو پڑھے جو اللہ کا ذکر کرے جو اللہ کی اشد و حب للہ کو دل میں سجائے ہوئے ہو اور پھر کہا انا متیعو من اتا عن یہاں آ کر تو this is just mind blowing میں تو کہتی ہوں حضم ہی نہیں ہوتا سمجھ ہی نہیں آتا یہ کیا یہ کیا یہ تو ہمارا ڈریم ہے اس کے لئے کہ ہم مر کھپ جائیں ہم اپنی زندگی کیا بے ابی انت و امی و اہلی و مالی اللہ اور آل اللہ کے لئے ہمارا سب اس رتیب پورا خاندان سب کے سب فدا ہو جائے اللہ آپ کو ہم نشین چاہیے اللہ آپ کو چاہیے اللہ آپ کی اطاعت کریں اللہ کہہ انا متیع میں اطاعت کرتا ہوں کس کی اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہوں خدارہ خدارہ متیع الہی ہونے کا تاج اپنے سر پہ لگا دیں خدارہ خدارہ میں بہت ہی ایک ڈیوائن ایک ملکوتی فضا سے یہ حدیث بیان کر رہی ہوں اور مجھے فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے لیکن اس فضا کی تاثیر اس حدیث کی تاثیر آپ کی زندگیوں کو انشاءاللہ بدل دے گی اور خدا کہتا ہے انا غافر میں غافر ہوں ہر ایک کے لئے نہیں منزدغفر اللہ کو غافر بنانا ہے غافر کوئی مزاغ نہیں ہے اللہ ہمیں دھو کر پاک پیور کلین کر رہا ہے یہ غافر ہے اور پھر خدا کہتا ہے اگر میرے ساتھ جلیس بننا ہے تو پہلا کام کیا کرو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی بات اپنی کلام طعام کو جتنا ہو سکے بہترین سے بہترین بنا دیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جو چیزیں ہمیں متی ہونے سے اللہ کی اطاعت کرنے سے روپتی ہے جو چیزیں ہمیں اللہ کو غافر بنانے سے روپتی ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کو جلیز بنانے سے روپتی ہیں وہ کیا ہے وہ ہیوانیت ہے وہ شہوت ہے وہ کلام کی شہوت وہ باتوں کی شہوت اور وہ سونے کی شہوت تو اتنا خوبصورت مہینہ آ گیا ہے مراقبت کا مہینہ کہتے ہیں ام المراقبات یعنی اپنا خیال رکھنا اپنا محاسبہ نفس کرنا جو صحیح مراقبت ہے وہ شروع ہوتی ہے کہاں سے لسان سے لسان ان کو کہتے ہیں the mother of مراقبہ the mother of keeping eye on our actions and deeds and intention تو بڑا ہی خوبصورت ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس لسان کی مراقبت کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے number one ہم نے اپنے weak areas کو ڈھوننا ہے کہ مجھے کب غصہ آتا ہے کیوں غصہ میں چلے غصے والی نہیں ہوں لیکن میرے اندر کھانی کی شہوت بہت زیادہ ہے دیکھیں نا یہ یہ ہے اصل استقبار کا ملک اچھا اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتی اس لیے میں نمال شب کے لیے نہیں جاگ پاتی اس لیے میں بہت سی عبادتوں سے دور رہتی ہوں تو اپنا شکم پرستی بطن اپنے پیٹ پر کنٹرول کو میں نے لکھنا ہے باقعدہ کہ اچھا یہاں سے میں نے رجبیون کی صف میں شامل ہونا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں مسئلہ اگر کوئی اپنی آواز بلند کرتا ہے تو پھر مجھے بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے تو ایک بہت اچھا ٹپ ہمیں امام باقر علیہ السلام دیتے ہیں کہ آپ اگر رشتداروں میں سے کوئی آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ اس پر غصہ کریں وہ آپ پر غصہ کریں تو امام باقر علیہ السلام کی یہ ٹپ ہے یاد رکھئے گا آپ کہتے ہیں جا کر اس کو ٹچ کرو کیونکہ ٹچ کرنے سے اس کے قریب جانے سے رشتدار ہے کہتے ہیں وہ سکتا وہ پرسکون ہو جاتا ہے اس کے اندر جو آگ ابل رہی ہوتی ہے اور بہت ہی قوی غزبیہ جوش مار رہا ہوتا ہے وہ جوش جو ہے وہ ٹھنڈک کی طرف چلا جاتا ہے یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں ایک ٹپ دی ہے اور پانی طلب کریں جیسے ہی مجھے پتا ہے کہ میں اس محفل میں گئی مجھے غصہ آئے گا اور میں نے موضوع بدلنا ہے تو آپ کے پانی ہیں اور میں پانی پینے جا رہی ہوں پانی پانی اور جتنا ہوں سے کہ پانی پیئے موضوع کا تو ہم سب کو پتا ہے پانی پیئے پانی پینے سے پانی آپ کے اس ٹھنڈ قوی غزبیہ کو جو ہے وہ ٹھنڈک میں بدل دے گا اور کیا کہنا آخری ٹپ بہت ہی خوبصورت وہ ہے سورہ توحید کی تلاوت اور سورہ توحید تو میں آپ کو کیا بتا ہوں پتا ہے پتا ہے رجب میں ٹین ساوزن ٹائمز ہم نے پورے پورے مہینے میں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے کسی طرح گر ڈالے یار اور آپ کو پتا ہے امام علی علیہ السلام کے حرم میں سامنے ذریع ہے اور میں یہاں پر کھڑی ہوں آہ سورہ توحید سورہ اخلاص امام علی کا سورہ ہے عشق علوی میں حب علوی میں نعرہ حیدری لگانے والی مؤمنات رجب کا مہینہ مولا کی ولادت کا مہینہ آپ سورہ توحید کو نہ بھولیے گا تو سورہ توحید جو ہے نا ہماری ہماری انگر منیجمنٹ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ وہ ہمیں فل کر دیتا ہے ہم جب کہتے ہیں اللہ سمد اللہ بھرا ہوا ہے بے نیاز ہے ہم سب خالی ہیں کھوکلے ہیں تو وہ آپ اس خوبصورت ذات قادر مطلق سے جب کنیکٹڈ ہو جاتے ہو تو پھر آپ بھی بھر جاتے جب آپ بھر جاؤ گے تو پھر نہ آپ نے جیلسی آئی گی آپ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھو گے نہ آپ کو غصہ آئے گا نہ آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی زدگیوں کو یہ ایک بہت ہی بڑا موقع ہے آپ باقاعدہ بات کر سکتے ہیں داعی اے فرشتے داعی تو آسمانِ ہفتم سے مجھے آواز دے رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہاں ہیں کہاں ہیں عبادت کرنے والے تو آپ کے داعی دیکھو میں ادھر ہوں میں عبادت کے لیے تیار ہوں میں نے کس کے اپنی کمر کو باندھیا ہے تاکہ میرا نام رجبیون میں لکھا جائے میں تو کہتی ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس مہینے کو ویلکم کر دیا یعنی آپ نے رجب کو ویلکم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شعبان کو بھی ویلکم کیا اور رمضان کو بھی انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ رب ہم سب کی توفقات میں اضافہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ